موسیقی ہم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا موڈل اور ان کو نمون عمل مانا تاکہ اپنی زندگی کو ہم کس طرح سے خوبصورت بنا سکے اور جیسے اللہ نے چاہا ہے کہ انسانیت کے حدود میں رہتے ہوئے کس طرح سے زندگی گزارے اس کی کچھ جھلکیاں آپ کے خدمت میں پروفیسر سید حسین کمار الدین اکبر صاحب کے ذریعے پیش کی گئی آئیے اس سفر کو اور زیادہ آگے بڑھایا جائے ملاقات کرواتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور آج اپنے گفتگو کا آغاز یہاں سے ہمارے ناظرین آج آپ کو بہت کچھ یقینا ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے بہتر جانتے ہیں مگر بہت سے ایسے بھی ہیں جو بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو آج بہت کچھ ایسی باتیں جاننے کو ملے گی کہ اس کے بعد پھر ہم اپنے گربان میں جھاکیں گے ہم کہاں ہیں ہم واقعی انسانیت کی کس کیٹیگری حضرت علی علیہ السلام آپ کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے سن گیارہ ہجری کے بعد سے لے کر کے سن پیتیس ہجری تک یہ جس کو بڑے لوگ کہتے ہیں خاموشی کا دور خاموشی کا دور خاموشی کا دور گوشہ نشینی اختیار کر لی گوشہ نشینی امام نے اختیار کر لی اگر اس پچیس سال میں امام اول امام علی علیہ السلام نے گوشہ نشینی اختیار کی تو کیا اس پیڈیر میں اس دوران میں انسانیت کے فلاو بہبوت کے لیے ان کو آگے بڑھانے کے لیے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے کیا امام نے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کی قرآن جمع کرتے رہے اور بھی کچھ دیگر کام نہیں دیکھئے اول تو یہ اسطلاح جو ہے مشہور ہو گئی ہے کہ خاموشی آپ نے اختیار کر لی خاموشی کاہ سے اختیار کر لی آپ نے یہ ہے بات یہ ہے کہ پاور یہ حضرت علی نے نحجور بلاغہ میں تعدیر جگہوں پر یہ ارشاد فرمایا ہے یا کم سے کم ایک آج جگہ تو ضرور آیا ہے کہ خلافت آپ اپنا حق جانتے تھے کہ رسول اللہ کے بعد آپ کو حاکم ہونا چاہیے آپ کو جانشین بننا چاہیے اور حضور نے آپ کو بنایا تھا یہ حضرت علی کی رائے تھی اپنے بارے میں اور یہ اپینین تھی اب ذقت نظر ہم لوگ جو اس میں ریلیجس بحث میں نہیں علج رہے ہیں اس وقت اور انالائز کریں یا تجزیہ کریں تو پھر جب کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ پاور کا یا طاقت اس کو ملنے چاہیے یا پوسٹ اس کو ملنے چاہیے نہیں ملتی تو وہ ایک پیسیمزم کا شکار ہوتا ہے یاسیت کا یہ راشہ وادی ہو جاتا ہے اور ہر چیز میں اگر ایک شریف نفس انسان بھی ہے تو پھر وہ یہ کرتا ہے کہ اگر وہ رنگے نہ بھی لگائے تو ہل بھی نہیں کرتا جو تمہیں جو کرنا کرو صحیح بات دو ہی کیافیت ہوتی یا تو پھر وہ اٹیک کر دیتا ہے ہاں پھر یا بے وجہ یا بالکل ایک دم کٹ جاتا ہے نہیں میں سازش کر رہا ہے لوگوں کو بھڑکا رہا ہے لیکن حضرت علی نے اس وقت بھی انسانی سطح پر کہ کیا ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہونا چاہیے اس پر مولا نے بہت غور و فکر کر کے یعنی جس کو کہیں کہ ان کی جو اپروچ تھی اسلام کے لیے کہ جب کسی آدمی کو کوئی ضرورت پڑی یعنی حکومت میں بھی کوئی ضرورت پڑی تو آپ نے بلا کسی ہچکچاہٹ کے یا کسی اس طرح کی فیلنگ کے جو بیسٹ اپینین ہوتی تھی وہ گورنمنٹ کو دی ہر حکومت کو آپ سمجھاتے رہے اور اس کے بھی ہمیں نہجر بلاغہ میں بہت سے اگزامپل مل جاتے ہیں جو آپ کے اس کیریکٹر کو شو کرتا ہے کہ انسان یعنی پاور کا بھوکا نہ ہو بلکہ اسے سچائی اور حق پرستی کو دیکھنا چاہیے اس لیے سوچ یہ بھی تو آتی ہے کہ اتنے پاورفل انسان جن کے اندر اتنی صلاحیت کی پورا پورا لشکر ان کے سامنے آئے اور ان کی خوف زدہ ہو جائے اور بھاگ جائے اور یہ ذرا انہوں نے ذرفقار اٹھائی اور در خیبر ادھر ہو گیا یہ ساری چیزیں فیکٹ ہیں جو تاریخ میں بہرحال ہیں اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ پھر بھی آپ نے بالکل خاموشی وئی جو آپ خاموشی اختیار کر لی اور کیوں نہیں آخر یہ طاقت کا استعمال نہیں کیا اس میں یہ جانب روشک میں چھیل رہا ہوں تاکہ آج بھی کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ انسانوں کے ساتھ کہ وہ بھی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہر جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فلان صاحب نے ایسا کر دیا یا فلان حضیدار نے ہم کو دبا کے رکھا ہوا ہے فلان حکومت نے مثلا دیکھیں انسانی زندگی میں ایک کونسٹرکٹیو اپروچ ہوتی ہے تعمیری جی سے ہم کہتے ہیں اور ایک ڈسٹرکٹیو اپروچ ہوتی ہے جس میں تخریب ہوتی ہے صحیح ڈسٹرکٹیو اپروچ تھی ہوتی کہ اپنے گول تک پہنچنا ہے کیسے بھی پہنچیں پاور جیسے بھی جی چاہے استعمال کریں صحیح حلال حلال اب یہ طاقت ان کے پاس طاقت تھی دیکھیں طاقت کا استعمال حضرت علی کرتے اور جو دوسرا گروپ ہے جو اس کے پاس پاور آ چکا ہے تو ایک سبل وار ہوتی سبل وار ہوتی تو دو چیزوں میں سے ایک چیز خالی نہیں تھی یا حضرت علی اور ان کے جو تھوڑے سے ساتھی تھے وہ جیت جاتے تو بھی جو لوگ ہار جاتے وہ حضرت علی سے بھی ایک تنفر ان کو رہتا ہمیشہ کے لیے اور اسلام کے آپ ریپیزنٹیٹیو تھے تو اسلام ایز ای ریلیجن وہ بھی ان کو نہ پسند ہوتا جی صحیح تو حضرت علی نے مانیٹر کیا باہر سے بجائے اس کے کہ اس پوائنٹ پر وہ لڑتے اس لئے کہ دیکھیں آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابو سفیان اسی وقت آیا تھا جو حضرت علی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ایسا ہے ارے یار ایسا کیا میں بارٹ دوں گا یہاں تمہیں سپاہیوں سے اور لشکر سے تم کھڑے ہو جاؤ خالی کوئی جندہ میں تو نہیں ہو سکتا تو میں کیوں نہ ٹکراد ہوں ان کو اگر یہ جیت بھی جائیں گے تو ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم نے گورنمنٹ بنوائی ہے تو ہمارا لائنز شیئر ہوگا صحیح امیر المومنین نے دیکھی اس کا جواب کیا دیا یعنی ان سے ان کا اپروچ ظاہر ہوتا ہے تو پوچھا تم کب سے اسلام کے دوست ہوگئے اس وقت کی حکومت تھی اس کو ٹرائپ میں لے لیا اور ٹرائپ میں لے اس طرح سے لے لیا کہ اس کا لڑکا یزید تھا اس کا بھی نام تھا یزید ابن عبو صفیان وہ گورنر ہو گیا شام کا اس کے مرنے کے بعد یہ معویہ جو یزید کے والد تھے وہ گورنر ہو گئے پھر یزید آ گیا یعنی ایک حتاب سے دنیوی رخ سے ان کو جو کچھ ملنا چاہیے تھا سب مل گیا صحیح مگر حتلی نے یہ نہیں یہ صرف کیا چیز مل رہی ہے ان کی نگاہ میں بات یہ تھی کہ ویلوز جو ہوتی ہیں مولے یا قدریں وہ فنہ نہیں ہونا چاہیے ان کو باقی رہنا چاہیے لیکن وہ بھی یہ نہیں کہ ہم کاہلی اور لیزی نس کی طرح بیٹھے رہے ہیں اچھا پھر دوسری بات لڑائی کے لیے میں آپ سے بتاؤں حکومت کرنے کے لیے یا ایک پاپولر گورنمنٹ فارم کرنے کے لیے آپ کو لوگوں میں پاپولارٹی ہونی چاہیے ہم ہم اب ایسی سیچویشن آرائز کر گئی تھی کہ حضرت علی مطلعہ دیکھئے وہ مولا وہ نہیں کر سکتے تھے کہ آج کے پولیٹیکل لیڈر کے لیے کہ مجھے ووٹ دو میں سنگھرش کروں گا اور میں تمہارے ساتھ ہوں بہت زیادہ سامنے والی پارٹی کیا آپ کاٹ کیے جا رہا ہے یعنی یہ فکر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے سماج میں معاشرے میں کس طرح برائیاں دور کی جائے کیسے غربت کو دور کیا جائے کیسے جہالت کو دور کیا جائے یہ نہیں ہے میں آ جاؤں تو حضرت علی سے یہ امید نہیں وابستہ کی جا سکتی تھی اور عوام میں اس وقت یعنی یہ کہنا پڑے گا کہ حضرت علی کو جو پاپولارٹی ایک پاپولر گورنمنٹ کو ہوتی ہے وہ نہیں حاصل تھی کہ لوگ آپ کو جیسے آپ کہتے نا کہ پہلے امام حضرت علی تو پہلا امام ماننے والے وہاں پر اس وقت ابھی نہیں ہے بہت تھوڑے سے لوگ ہیں بہت تھوڑے لوگ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں تو ابھی جس کے پاس پاور ہے کہ حسن بھائی یہ ہے ان کے پاس پاور ہے تو حضرت علی نے بجائے اس کے کہ وہ ایک معمولی سے چھوٹے سے ایشو کے اوپر ٹھکراتے اور لڑتے آپ نے اس معاملے کو چھوڑ دیا یوں ہی کہ ٹھیک ہے کام ہم کرتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں اب آپ نے کہا جیسے قرآن جمع کرنے کا کام یہ بھی بہت بڑا کام تھا کہ جو قرآن آپ نے جمع کیا بلکہ آپ کو میں ارز کروں گا کہ حضرت علی نے خالی یہی نہیں کیا قرآن کے بہت سے ورجن تھے اس وقت یعنی یہی کسی میں یہ سورہ پہلے تھا کسی میں بعد میں تھا لوگ جمع کیے ہوئے تھے سیکونس وائز جو یعنی جیسے آج ملتا ہے عالم اسلام میں جیسے یہ قرآن ملتا ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی جناب حفظہ جو حضرت عمر کی بیٹی تھی ان کے پاس جو نسخہ تھا وہ یہی والا تھا مشہور یہی ہے اچھا وہ یہ تھا جو چلا رہا تھا رسول اللہ کے وقت سے ہے لیکن تو حضرت علی نے تیسرے خلیفات حضرت عثمان ان سے کہا کہ دیکھو اس طرح سے بڑا گرپڑ مجھ جائے گی بہت سے ورجن ہوں گے جیسے بائیبل میں ان کی والی بائیبل کہ ان کی والی بائیبل یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہوگی تو یہ صورتحال پیدا ہوگی تو تم ایسا کرو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ ایک ورجن قرآن کا ایک نسخہ جو ہے اسی کی کوپی بنوا کے سارے عالم اسلام میں جانا چاہیے تاکہ اس میں کوئی اختلاف کم سے کم ٹیکسٹ میں نہ رہے تو یہ بھی حضرت علی کا ہی افرٹ ہے جو آپ نے قرآن کا ایک ورجن آج آپ کو ملتا ہے دوسرا نہیں ملتا اچھا حضرت علی نے خود بھی اس کا کلیکشن کیا تھا جس میں کہ کون سی آیت کب آئی اور کہاں آئی اور کیسے آئی لیکن آپ نے صرف اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ یہ علی والا ہے قرآن اور یہ فلان صاحب کا جمع کیا ہوا قرآن ہے تو آپ نے اس کو ظاہر بھی نہیں کیا ہمارے آئے ہوتا ہے کوئی کتاب اگر ہم چھاپ لیں اور دوسرا ہمارے خلاف ہو جائے تو ہم چاہیں گے کہ اس سے امدہ چھپ جائے اور اس سے زیادہ سرکلیٹ ہو جائے نہیں اگر یہ ایک تو یہ بھی کیفیت ہے ہم نے ساری محنت ہماری تو ہمارا نام کیوں نہیں آ رہا ہمارا نام تو اگر ہم بلکل موٹے اکشہروں میں لکھا جانا ہے اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ فکر عام طور پر وہی مادی فکر ہوتی ہے جو انسان کی بلندی کو نہیں ظاہر کرتی کام اہم ہوتا ہے جو کام اہم ہے اسے کر دیا جائے اس لئے اب اس کے اندرہ یہ غور کیجئے کہ اب یہ کام تو آپ نے اس فرنٹ پر کیا ہے لٹری فرنٹ پر کیا مشورہ یا اپینین مانگ رہی ہے گورنمنٹ یا حکومت مانگتی ہے یا یوں بھی کوئی غلطی ہونے والی ہوتی ہے تو آپ روک دیتے ہیں یہاں دیکھئے آپ دیکھئے ایک ایسا ایشو تھا یہ تو صحیح ہے حضرت عمر جب دوسرے خلیفہ ہوئے تو ان کا خیال ہوا کہ جو لڑائی ہے جنگ ہو رہی ہے فرنٹ کے اوپر تو میں بھی جاؤں جہاد میں میں بھی شریک ہو جاؤں وہاں جاؤں تو حضرت علی نے ان سے کہا کہ تم نہ جاؤ منہ کیا حضرت علی نے کہا تم نہ جاؤ کیونکہ ابھی تم اگر لشکر پیچھے ہٹے گا اس کو نقصان ہو جائے گا پسپا ہونے لگے گا تو تم یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہو بھیج سکتے ہو اگر مان لو تم قتل ہو گئے وہاں پر تو ایسی صورت میں اور ہوا بگڑ جائے گی جو لشکر کی ہے تو قوت نہیں رہے گی اب دیکھیں اگر ہمارا کسی سے اختلاف ہو تو ہم سوچیں گے کیا سوچیں گے ہمارے پاس وہی جو حیوانی جذبات ہیں یہ دنیا کے سیاست دن کرتے رہتے ہیں یہ ساری چیزیں حضرت علی نے کی کیوں نہیں یہ وہی کہ انسانی ارتقاء جسے آپ کا موضوع ہے میراج انسانیت انسان کی بلندی دیکھیں ہم لوگ کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے کو حضرت علی کے میٹر سے نہیں نابتے حضرت علی کا جائزہ اپنے میٹر سے لیتے ہیں یہ ہماری صرف تروری خرابی یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی کو یہ کرنا چاہیے تھا ان کی میراج وہ انسان کامل پوفیکٹ انسان ہے رسول اللہ کے بہترین شاگرد ہیں تو ان کو یہ اتنی معمولی باتیں جو ہیں متاثر نہیں کرتیں کہ کیا اتنی بڑی حکومت ہے یہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا کوئی حیثیت نہیں اس کی یعنی وہ انسانیت کا نقصان نہ ہونے پائے اس میں یہ جو بات آپ نے اٹھائے کہ قرآن الگ الگ نہ ہونے پائے تو آپ نے ہی جمع کر کے بھلے ہی ان کے ذریعے نہیں مطلب نہیں وہ قرآن تو آپ نے جو جمع کیا تھا کوئی الگ قرآن نہ تھا اس قرآن کے اندر یہ روح تھا کہ کون سی آیت کہاں آئی کیوں آئی اس کا انٹرپیٹر یعنی جو آج ایک طرح سے کبھی کبھی مفسرین میں انٹرپیٹرز میں کنفیوزن آرائز کر گیا ہے وہ کنفیوزن آرائز کرتا بہت سی چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں کہ یہ کس وقت آئی تھی اور کیا اس کا مقصد تھا یہ چیز تھی اس میں قرآن مجید میں حلت علی نے خود ایک کوئی شخص بول رہا تھا اسپیک قرآن کی تفسیر بیان کر رہا تھا تو آپ نے یہ کہا تھا اس سے کہ تمہیں قرآن کا ناصق اور منسوخ معلوم ہے کہ کس آیت نے کس آیت کو منسوخ کیا ہے وہاں تو منسوخ آیتیں بھی موجود ہیں ناصق بھی ہیں اور جو نہیں جانتا اس کو تو بولنے کہا پھر کوئی مقصد ہی نہیں رہ گیا تو میں یہ نہیں معلوم ہے کہ کونسی آیت پریویل کر رہی ہے کونسی ریپیل ہو گئی تو اس لیے آئیسی سیچویشن میں بھی حضرت علی نے جاننے کے باوجود میں ہی کہتا ہوں نا کہ جہاں جذبات آدمی کے اوبھر جاتی ہیں کہ اب تو ہم یہ کر کے رہیں گے اب اس کے خلاف تو کچھ ہونی نہیں دیں گے وہاں پر بھی آپ نے ایک اتنا ہائی سٹینڈرڈ دکھایا کہ کمیونٹی کو یہ احساس ہو جائے کہ کمیونٹی اور ہوتی ہے اور امام اور ہوتا ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے آجا پھر آپ نے پورے مسلم معاشرے کو مسلم کومیونٹی کو دیکھیں یہ لگایا عمل پر انہوں نے جیسے پانے جیسے بہت سے چیزیں ہیں ایک ساتھ جب الیکشن میں ہار جاتے ہیں گھر سے نکلنے ہی چھوڑ دیتے ہیں ہمارے دور میں جمہوری دور میں مہینوں بعد پھر کمی ان کی صورت دکھائی پڑتی ہے پھر وہ اپنا کچھ کام شروع کرتے ہیں حضرت علی نے اس پیریڈ میں جہاں پر لوگ ہچ کرنے کے لئے جاتے ہیں اور مدینہ سے جب مکہ کی طرف جو لوگ آتے ہیں تو ایک جگہ ہے جہاں مسجد شجرہ ہے وہ شجرہ شجر کہتے ہیں پیڑ کو شجرائی سے مسجد شجرہ ہے حضرت علی نے اپنے ملازمین اور اپنے گھر والے اور ان سب کی مدد سے اور خود وہاں پر ایک لاکھ خجور کے پیڑ تیار کیا ایک لاکھ ایک لاکھ خجور کے پیڑ تیار کیا اب آپ دے یہ عرب میں اتنا ارگیشن کرنا اتنی بڑی کھیتی یعنی خجور کے پیڑ کو تیار کر دینا کوئی عام بات نہیں اسی لئے اسی پیسے سے آپ نے پاورٹی کو ختم کرنے میں بڑا کام کیا سلیوری اور پاورٹی کو ایک ہزار غلام حضرت علی نے اپنی پیسے سے خرید کر کے آزاد کیے ایک ہزار غلاموں کو فری کیا ہے اب یہ دیکھیں نا کہ ایکٹیو انسان ایک آدمی یہ نہیں کہ اگر اسے کہیں پر جو ہمیں لسن ملتا ہے ہمیں یہ لسن ملتا ہے کہ اگر ہم کسی آبجیکٹ میں جو ہم نے تیع کیا تھا اس میں فیل بھی کر جائیں تو ہاتھ ڈال کے بیٹھ جانے کی ضرورت نہیں ہے اب ان مینس میں ان ذریعوں میں دیکھئے کہ کس جگہ پر ہم کچھ اور کر سکتے ہیں یعنی ایک بات میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا بہت ہی اچھا یعنی موضوع آپ نے بہترین طریقے سے بات آ کر یہاں پہ روکی ہے بہت سے حضرات ایسے ہیں جو گئے تھے کمانے کے لیے آؤٹ آف انڈیا جہاں کا نام کہیں نہیں لیتا ہوں بہت سے جہاں وہ لوگ جاتے رہتے ہیں کوئی یہاں گئے کوئی وہاں گیا کبھی حالات ایسے ہوئے وہاں خانہ جنگی ہو رہی ہے وہ بھاگ کے یہاں چلے ہیں کبھی حالات ایسے ہوئے کہ وہاں کا معاملہ یعنی خراب ہو گیا وہاں آپس میں کچھ بھی ہو گیا وہ بھاگ کے چلے ہیں اب لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نے وہاں ایسا ایسا کام کیا ہم یہاں کیسے یہ کام کر لیں اور پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ایک ہائی سٹینڈر سے بلکل لوگ ہوتے چلے آ رہے ہیں اور لوگ کیا کہیں گے اور سماج کیا کہے گا اور کیسے ہم ان کے سامنے ٹھیلہ لگائیں یا کیسے یہ دکان کریں یہ ہماری زندگی کی نگٹیو اپروچ ہے یہ منفی اپروچ جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ پہلے ہم اگر ہمیں کوئی بلندی ملتی ہے تو وہ بھی اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے تو اگر اس نے کسی بلندی پر رکھا اب ہم نیچے آ گئے ہاں نا بھئی حضرت علیہ السلام کو تو اتنی شدید ڈپریشن میں چلا جانا چاہیے کہ جس آدمی کو ایک لاکھ سے اوپر لوگوں کے درمیان رسول اللہ کہہ دیں کہ من کنتو مولا ہو فہازالی ان مولا میں جس کا مولا اور آقا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے اور آپ کے زوجہ کے ساتھ کچھ اس طرح سانحہ حادثہ پیش آیا اگنور تو کیا گیا کچھ بھی نہ ہوا ہو آپ کو اور آپ کی فیملی کو اگنور کیا گیا یہی کم ہے اور اب بھی اگنور مثلا کیا جا رہا ہے تو ڈپریشن میں چلا جانا چاہیے لیکن انہوں نے اسی ان حالات میں بھی اسی یعنی نفی کے یا زیرو کو سامنے رکھ کر کے اتنا بڑا کرنا مانجان دے دیا اور پوری کمیونٹی کو عرب میں پیڑ تیار کرنا ایرگیشن کرنا کتنا مشکل کام ہے خود مشکل کام پوری کمیونٹی کو یہ سبق دیا اس وقت کی تمام مسلمانوں کو آج والوں کو بھی سبق دیا کہ یہ رونا نہ رو یہ نہیں ہے یہ چیز نہیں ہے ہمارے پر طاقت نہیں ہے آج ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے بائس کا لوگ تاثب کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت حضرت علی کے ساتھ کتنا تاثب ہوا کم تاثب ہوا ہے بہت ہوا تو اتبرا تاثب ہوا لیکن حضرت علی نے نہ کسی سے کہا کہ میرے ساتھ تاثب ہوا نہ آپ نے اس تاثب کی کوئی فکر کی آپ نے زیرو سے شروع کر کے اس مندل تک بات کو پہنچا دیا کہ یہ مضال ہے اور یہ بھی نہیں کہ اپنی لئے خود بیٹھے وکھا رہے ہیں کہ بہت سے کھجور آگئے ہیں تو آپ نوچ فرما رہے ہیں آپ کی غدا آسانی سے یا گھر والوں کے بہت شان ہو گئی ہے اور کوئی اچھے کپڑے پہنے جا رہے ہیں اور اچھا لباس اختیار کیا جا رہا ہے اور اچھی سواری مدہی جا رہے ہیں نہیں ایسا نہیں انہوں نے اپنی زندگی کو عام مسلمانوں کے لیول پر رکھا جیسے ایک امام کو رکھنا چاہیے سب کی مدد کی کمک کی اور یہ بتایا کہ تمہیں جیسے حالات ہوں جیسے مینس ہوں اس میں تمہیں جو بیسٹ پوسیبل سلوشن ہے کام کرنے کا افرٹ کرنے کا وہ کرو کیا دیکھیں ہم تمام مسلمان خاص طور سے اور تمام انسان اس میں ان کو بھی شامل کرتے ہم لوگوں کا مزاج کیا ہوتا ہے غور کی یہ یہ تو کہتنے ہیں کام کرنا عبادت ہے آپ یہ جو ذکر کر رہے ہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ہم سارے ناظرین سبحان اللہ اور یہی چیز ممبر سے آپ کہیں گے تو ایک الگ ماہور ہوتا ہے کیا کہنا سبحان اللہ سلوات نارے ہے علامان آج نجم آفندی نے کسی جگہ کہا بھی ہے کہ وہ دل نارے سلوات سے آگے نہ بڑھا مثلا یہ کہ بس ان کے فضائل سنیں ان کی کوالٹیز دیکھیں اور ایک مثلا باواز بلند سلوات دل کی گہرائش نکل گئی اچھا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام آپ کا سلوات ہم بیچتیں ہم تو نہیں کریں گے تو کہنا یہ نہیں کہ اصل میں پوزیٹیو امیر المومنین کی صیرت سے پوزیٹیو اپروچ ہماری یہ ہوگی لینے کی کہ ہم یہ سمجھیں کہ آپ اس وقت بھی ہمارے لیے کے سماج کے لیے ایک کردار تھے جو قابل عمل تھے اور بادوالوں کے لیے بھی آج بھی ہیں اور آئندہ بھی آپ وہ ہدایت دینے کے لیے بلکل ایک موڈل بیہیوئیئر ہیں آپ کو دیکھئے اور کاپی کیجئے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ ایکونامک فرنٹ پر دیکھئے پولٹیکل فرنٹ پر دیکھئے سوشل فرنٹ پر دیکھئے حضرت علی آپ کو کہیں اس طرح سے نظر نہیں آئیں گے کہ وہ آئیڈل ہو گئے ہوں کاہلی کے ضد میں آگئے ہوں آپ پہ لیزنس آگئی ہو یہ نہیں آپ کا جیسے کہنے کو تو ہم بہت بڑے فیلسفر ہم کچھ کہہ سکتے ہیں ہم بھی اپنا اڑانے کے لیے پچاسوں پیتیں آئیں اڑا سکتے ہیں حضرت علی نے ورمایا جس کے جس کے تین دن ایک جیسے ہو جائیں اسے اپنے موت کی تمنہ کرنا چاہیے اگر پروگرس نہ ہو رہی ہو کہ آج جیسے تھے ویسے ہی کل بھی ویسے ہی پرسوں بھی تو پھر مرو ختم کرو اگر دن برابر ہوں کہیں اور زیادہ یہاں تو الٹا ہو جاتا ہے تو حضرت علی نے کہ دن برابر نہیں ہونے دیئے امر المومنین نے کہا تو ہر دن پہلے دن سے بہتر دن تھا وہ دن اس سے بہتر وہ دن اس سے بہتر اس میں آپ نے جو درمیان وہ ایک بات کہی کہ ایک ہزار غلام آزاد کیے تو کیا خلیفہ بظاہر جو خلیفہ پیتی سجری کے بعد جو بنے ہیں اس کے بعد والا یہ ہے آزادی میں آپ سے کہوں اس میں یہ جو روایت آئی وہ یہ کہ آپ نے اپنی کمائی سے ہزار غلام آزاد کیے آپ بیت المال سے تو اس وقت بھی کوئی مال نہیں لیتے تھے یہ تو بلکل اسٹیبلش دے جب آپ نے حکومت کی تو بھی پبلک ٹریجری سے کوئی چیز نہیں اپنی کمائی سے ایک ہزار غلام آزاد کیے اس لئے کہ وہ آپ کا بہت مشہور ملتا ہے کہ میں یہی گرتہ بہنے تھا جب چلا تھا مدینہ سے لیکن یہاں ایک چیز اور سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس زمانے میں لوگ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے بلکل تو یعنی حضرت علی کہ ماننے والوں کو یہ چاہیے کہ ان کو اس غلامی کی زنجیر سے آزاد کر بلکل ایسا ہی ہے پڑھا پڑھا کر کے ان کی غربت دور کر بھئی آپ یہ دیکھیں نا کہ اب غلام تو مل نہیں سکتے کہ ان کو آزاد کیجئے کنیز نہیں مل سکتی کہ ان کو آزاد کیجئے ارے آپ اپنے وطن میں اپنے گاؤں میں بمبئی میں جو جہالت کی غلامی زنجیر میں فسے ہیں ان کو جہالت سے آزاد کر دیجئے جو اکانومیکلی آرثک روپ سے بہت پریشان ہیں ان کی آرثک پریشانیوں کو دور کیجئے یہ تو آپ تھوڑا دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں حضرت علی ایک تھے جنہوں نے اتنا کام کیا ہم لوگ تو بہت سے لوگ ہیں ہم اتا بڑا کام نہ کریں چھوٹا ہی چھوٹا کریں کچھ ہم کریں کچھ آپ کریں کچھ آپ کریں کچھ آپ کریں یہ آپ نے بہت بڑی بہت بڑا جملہ کہہ دیا کہ وہ ایک تھے اور بہت کر گئے ہم بہت ہو کر کے شاید نہیں اچھا دیکھئے میں آپ سے بتا ہوں میرے ناظرین پاس سے کتنے میں تیچرز کو جانتا ہوں چونکہ میں ان کمیونٹی میں رہتا ہوں وہ ریٹائر ہو جانے کے بعد بیٹھ کیوں جاتے ہیں ارے وہ اب شام کو پڑھا دیا کریں اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھا دیا کریں کیوں نے پڑھا دیا کریں ہم کو انگریزی آتی ہے ہم انگریزی پڑھا دے رہے ہیں آپ میٹس جانتے ہیں آپ میٹس پڑھا دیجئے محلے کے چار بچوں کو آپ ہم کہتے ہیں کچھ نہیں جانتے ہیں آپ مولوی صاحب ہیں آپ رہتے ہیں آپ لوگوں کی اردو درست کروا دیجئے تاکہ جب نوحہ پڑھا جائے تو صحیح پڑھا جائے جب مرسیہ پڑھا جائے تو وہ سمجھ جائیں اچھا آپ کوشش کریے وہ نہ آئیں تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ ٹرائی کریے آپ محضر اچھا چلیے نہیں ملے آپ تو مولا کے چاہنے والے ہیں سواب عذاب سب اللہ کے اوپر چھوڑیے وہ اپنا انتظام کرے گا ہم لوگ بیٹھ کے ہم بہی کھاتا کیوں کھولے رہے ہیں سواب کا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا دل کہہ رہا ہے ہمارا دماغ کہہ رہا ہے کہ یہ بات اچھی ہے گھر میں لیٹے رہنے سے کسی کے کام آ جانا بہتر ہے تو جتنا کام آ سکتے ہیں اتنا کام آ جائے تو شاید اس ایج میں یعنی جس ایج کی آپ بات کر رہے ہیں اور شاید آپ اس ایج میں ہیں الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ آپ بہت ایکٹیو ہیں ناظرین ہمیں لگتا ہے کہ اس ایج میں زیادہ اگر آپ نے آرام کیا تو پھر اور آرام کرنا پڑے گا یعنی کسی آپ مثلا میں کہتا ہوں جوان ہیں اور بلکل ہر وقت لیٹے رہیں جتنا زیادہ سوئیں گے عمر کم ہوتی چلی جائے گی آپ کی عمر کم ہو جائے گی آپ صحت ٹھیک نہیں رہے گی بھئی دیکھیں دماغ اور دل اور جسم اور آزاز سب یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ کریے یعنی حضرت علی ورکنگ کے لیے ایک سیمبل ہیں محنات کوشش عمل ایفرٹ یہ سب آپ کو حضرت علی کی زندگی میں ملے گا اور بغیر کسی شو آف کے سب سے مڑی بات یہ ہے کہ کسی اس میں کہیں شو آف نہیں ہے کہ آپ نے بتانا شروع کیا اور مثلا ہم لوگوں کا بھی مزاج ہوتا ہے کبھی آپ حضرت علی کو یہ پاتے ہیں کہ اپنے دور خلافت نے بیٹھ گیا اور کہا اچھا سنو اچھا خندق قسطہ تمہیں سنائیں پھر یوں ہوا پھر اب اس طرح نکلے یہ بتایا ہو پھر مرحب آیا تو پھر اس نے یہ کہا تو میں نے یوں للکا رہا ہمارے مرحب جو ہوتے ہیں اگر کسی کشتی میں جیت گئے ہیں کوئی پہلوانی کی ہے تو اتنی بار بتاتے ہیں کہ ہمیں یاد ہو جاتا ہے یا ہمیں جو اچھی ہیں اچھی لگیں وہ ہم نے آپ سے بیان کی ان سے بیان کی ان سے بیان کی حضرت علی نے کہیں نہیں کہا یا رہا ان کا مطلب ہے کہ اتتک کہنے کی بھی فرصت نہیں ہے آگے بڑھو کام کرو جو کچھ ہونا تو وہ ہو چکا جو تم کچھ بیزی شڑی ہو لے اگر بیزی دیکھنا ہے تو حضرت علی کا دیکھتے میرے خیال میں امیر المومنین ہوتے اس وقت تو اپنے چاہنے والوں کے واتس ایپ اور فیس بک تو بندی کروا دیتے کہ اس کام میں وقت برباد نہ کرو چلو کام کرو شروع کرو اور گروپ تو بالکل جو ایڈ نہیں کرو یہ ممکن تھا کیسا ہوتا چلی آگا بہت بہت شکریہ آتا کرتے ہیں اور واقعی ایک دلچسپ گفتگو ہوتی ہے پروفیسر صاحب کے ساتھ میں دیکھئے انسانیت کے میراج واقعی ہم لوگ انسان ہیں ہمارے اندر بیچ میں یہ بات آئی تھی کہ ہم اہل بیعت علیہ السلام کی کاملات جب بیان کیے جاتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ایک کیفیت تاریخ ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے واہ مولا سبحان اللہ مگر یہ چیز ہمارے عمل میں کیوں نہیں داخل ہو رہی ہے اس لیے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم واقعی ان کے کیسے چاہنے والے ہیں اگر حقیقی چاہنے والے ہوں گے تو پھر حقیقی انسان بھی کہلائیں گے اور اگر حقیقی چاہنے والے نہیں ہیں تو پھر ہم کو یقین کر لینا چاہیے کہ ہم حقیقی انسان بھی نہیں رہ گئے ہیں اب ہمارا سٹینڈرڈ کہا ہے وہ ہمیں خود معلوم ہوتا ہے انشاءاللہ اگری جو گفتگو ہوگی کچھ ایسی ہی دلچسپ گفتگو آپ تک ہم پہنچائیں گے فیلال اجادت والسلام خدا حافظ